لازوال میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں لطیف رزا ناظرین آج میں سنگلدان میں موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جمہو کشمیر ایس سی مورچہ کے سیکٹری جیل بگت ہمارے سامنے موجود ہیں ابھی ہمارے سامنے ہیں کرداری لال جی الیکشن ہو چکا ہے ریزلٹ آ چکے ہیں لیکن کرداری لال پھر سے ایک بار یہاں ہمارے سامنے ہیں آپ کے چینل کے سب سے پہلے میں بہت بہت دنیوات کرتا ہوں میں جو پیچھے ڈی ڈی سی چناؤب میں یہاں کا انچارل بن کے آئے تھا سنگلدان کانچی چونسی کا تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ کافی ایریے میں میں نے ہر ایک پینچائت کا ٹور کیا تھا پوری کانچی چونسی کا دورہ کیا تھا جس میں جنتا کی کافی ساری میرے پاس شکایتیں آئی تھیں بہت ساری پریشانییں تھی یہاں کا یوہا ہو بزرگ ہو نوجوان ہو کوئی بھی ہو تو ہر ایک کو بہت ساری سمسیائیں تھی جو میں نے جس پہ اچھے خاصے گور کی تھی اور وہ سمسیائیں لے کر میں یہاں سے گیا تھا کہ جو یہاں کی عوام کی سمسیائیں ہے گرون لیول تک جو چاہے کیندری سرکار کی سکیمیں ہیں جو بھی یوجنائی جتنی بنی ہے ان کی کوئی مدبس سمسیائیں ہو پریشانی یا کہیں پانی بجلی کی جو بھی تھی تو ان کو میں سن کے گیا تھا یہاں سے اور پریشانییں لے کر گیا تھا اور میں نے یہاں لوگوں کے بیچ میں کمنٹمنٹ کیا تھا کہ میں پھر دوبارہ سے آؤں گا اور آپ کے جو مسائل ہے تو ان کو حل کرنے کا پریاس کریں گے اور جو بھارتی جنتا پارٹی کے کاریے کرتا ہے یہاں کے گرون لیول کے جو ایک سپائی بھی ہوگا سپائی بن کے ہم کام کریں گے چاہے ہماری ہار ہوگی جیت ہوگی پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کی الیکشن کے اوپر بھی آپ نے کافی بھیان بازی کی تھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شاید یہ چہرے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں الیکشن خالی الیکشن جیتنے کے لیے جو لہر ہے اس کو گرم کرنے کے لیے آئے لیکن اس کے بعد آج سے آپ آئے ہیں کیا مقصد ہے دیکھئے میں تو یہاں کی امام کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں پندرہ سوکر لیٹ دی ہے ووٹوں کی کیونکہ پندرہ سوکر ووٹ بھی لینا بہت ایک مشکل کی بات ہے لیکن پوچھنا چاہیں گے اگر چناب کی بات کریں تو خاص طور پر رمبن میں آپ کی سیٹیں رمبن سے دلی تک اجپا اس وقت جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر سپتہ میں لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ رمبن سے آگے یہاں اس جگہ پہ جہاں آپ سنگلدان میں کھڑے ہیں یا گول کی بات کریں یا یہاں سے پیچھے کی بات کریں تو بریک لگ گئی جی یعنی کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمبن جو ہے وہاں سے بی جے پی کو بریک لگ گئی تو کیا مانتے ہیں آپ اس بریک کا سبب کیا ہوا نیشنل کانفرنس کی لہر دیکھئے ایک تو میں امام کا سب سے بڑا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جنتہ جناردن ہوتی ہے جس میں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کافی اچھی ایک شریعت لیے جمو کشمیر میں بہت بڑی پارٹی بن کے اوبری ہے جمو کشمیر میں جہاں کی ابھی ہمارے کشمیر کے اندر بھی سیٹے آئیے دیڈی سی کے تو یہاں کی امام کی بات ہے کہ یہ جنتہ پہ نربے کرتا ہے کہ جنتہ کس ویکتی کو چن کے کس پارٹی کو چن کے بھیجتی ہے اور رہا ہے سوال کی کہیں کنڈیڈیٹوں کا کہ کوئی بیچ میں ہوگا تھوڑا سا لوگ نراش ہوں گے لوگ بھی نراش ہے بیچ میں کہ کہیں کنڈیڈیٹ اچھا نہیں مل پایا یا جنتہ نے وہ خود ہی جن کے جس کو سلیکٹ کیا تو اس کو بھیجا چاہیے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے آپ کی پارٹی کی جو پارٹی کی جو پارٹی تھی اس میں کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں نہیں دیکھئے پارٹی تو ہر ایک اچھے نرنے لیتی ہے پارٹی جو سوچتی تو وہ اچھی ویچارت دارہ سوچتی ہے بلکہ کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہماری طرف سے بھی کمزوری رہی ہوگی بلکہ یہ جنتہ نے فیصلہ اور جنتہ نے نرنے کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے بلکہ جنتہ جیسے بھی چلے پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہر ایک یکتی کے ساتھ ہر گریب عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ہم کام کریں گے گرون لیول تک جو ان لوگوں نے یہ منیفیسٹو چلایا تھا نیشنل کانفرنس نے اور کانگریس نے ملکے یہ گفکار الائنس جو بنا تھا انہوں نے جو ملکے یہ منیفیسٹو رکھا تھا کہ ہم روشنی کی جو لینڈ ہے وہ آپ کو واپس دلائی گئے اور آرٹیکل 375 سے جو ہے تو اس کو واپس دلائیں گے بلکہ میں کہتا ہوں کہ آنے والے پانچ سال کے بعد جب دوسرا سیکنڈ فیس میں چناو ہوگا تو یہاں پر ان لوگوں کو یہاں کی جنتہ خودی ہی جواب دینے والی ہے پاندرہ سو لوگوں کو کیا پیغام ہے جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا میں پاندرہ سو لوگوں کو نہیں بلکہ یہاں کے جتنے چودہ پاندرہ سار ووٹر ہے اس کانسی چونسی کی میں سبی کو پیغام ایک دینا چاہوں گا کیونکہ وہ پاندرہ سو تو ہمارے ہیں بلکہ یہاں کی ساری ہندو مسلم جو بھی پاپلیشن ہے پوری جنتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور بھارچی جنتہ پارٹی کی ہے ہماری سرکار ہے ابی کینڈری میں صرفeted اس جنتہ کی سرکار ہے اس نے چونکہ پردھانمتری موڈی وآدجی کو رکھا ہے جس ویقتی نے ووٹ کیا بھی ہے ان کے ساتھ بھی ہم ہیں جنھوں نے نیم بھی کیا ہے تو ان کے ساتھ ہم سب سے پیbirے کھڑے ہیں تو ان ہمیں جگایا ہے کم سے کب اس کابل سمجھا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں یعنی کر رہے ہیں ہم ہر ویکتی کے ساتھ ہر ناغری کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور میں سبھی جنطہ کا یہاں کا بہت بہت دھنیمت کرتا ہوں ہمارے ساتھ جنطہ پورا صادح دے گی اور آنے والے سامنے جو انہوں نے اپنے منفیسٹ میں بتایا ہے جو کنڈیڈیٹ تھے جو انہوں نے اپنے منفیسٹ میں بتایا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب جھوٹے وادے ہیں اور یہ منفیسٹ میں بتایا تو وہ پورا کرنا چاہیے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کا جار کر رہے ہیں کہ کب یہ پورا کریں گے بلکہ یہ چیزیں پوری مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹے وادے کیے گئے جنتا کے ساتھ بلکہ جو بھارتی جنتا پارٹی سمجھتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان جنتا کی پارٹی جو ہر ایک کار یہ کرتا ہے ہم ویسے کام کرتے رہیں گے ہر گرونڈ گرونڈ لیول تک جو پردان منتری جی کی یوج نہ ہے وہ پہنچائیں گے اور جو ڈولپمنٹ ہے وہ کریں گے اور جو یہاں کی لوگوں کے مسائل تھے جیسے کوئی کمپنی کے ریلیٹڈ تھے یا کوئی بھی مسائل تھے یہاں کی لوگوں کے دوسطور پر پوچھنا چاہیں گے کمپنی پر آپ کے جو باتیں ہیں سپر ہٹ کہلائیں لیکن اس کے بعد آپ بتائیں کہ کمپنی کو ٹس سے مس نہیں ہوئی ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی تک آپ کے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ جو آپ نے کہا جو آپ نے یہاں ایک اندولن شروع کیا کہ کمپنی میں حقوق دلوائی جائے گا رائٹس دلائے جائیں گے لیور جو ہیں ان کے رائٹس دلائے جائیں گے بل آخر ہوا کیا دیکھئے میرا ایک کہنا ہے کہ یہاں جو میں مان کے گیا تھا سنگلدان ایریے میں کمپنی کے جو جنتا نے کہا تھا مجھے اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے پھر میں ان کو ایک بار پھر وارننگ دہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی جلہ لیول کا کئی ایڈمیسٹریشن کا کوئی آدھیکاری ملاوث ہوگا یا کمپنی کا کوئی بھی جس آدھیکاری نے یہ گڑھڑی یہاں کی ہے ان کو میں کتین ہی چلنے دوں گا اور یہاں پر اسی جنتا کے بیچ میں میں آ کر سوال ایک پبلک کی طرف سے آیا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا آپ سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ بوجھ پرسات سے ملے کیا آپ خبریں یہ تھی کہ آپ بوجھ پرسات سے ملے لیکن اگلے ہی بیان میں آپ کا کہنا یہ رہا کہ ہمارا کوئی بھی ویگتی جو ہے بھارتیا جنتا پارٹی کا بوجھ پرسات یا کسی کمپنی والے سے چھپ کے جو ہے نہیں مل سکتے لیکن اس کے بعد ایک سٹیٹس وائرل کیا گیا کہ آپ کی گاڑی میں تیل ڈالا گیا وہ بل جو ہے آپ کے نام سے کٹا گیا وہ ویٹس اپ پہ گھوم رہا تھا کیا کہیں آج کل شوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتا ہے کہ فیک نیوزیں بہت ساری چلتی رہتی اور بوجھ پرسات جو ہے تو یہ یہاں کا بوجھ بن چکا ہے تیل ڈالنے سے کوئی کمپنی گریب نہیں ہوگی یا کسی ویگتی کو راستے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر اگر کمپنی والے کو کہیں بھی اگر ہیلپ کر لیتے تو ان کو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا کوئی یہ گٹالہ نہیں ہے گٹالہ تو یہ ہے جو ان لوگوں نے یہاں پر کروڑوں کا نقصان کیا ہوا ویگتی بھوکہ راستے میں چل رہا ہے اس کو کہیں پہ امرجنچی ہوگی تو اس کو اگر دو میٹ کے لیے کوئی ویگتی اگر کھانا کھلا دیتا تو وہ گٹالہ نہیں ہے گٹالہ وہ ہے کہ جو یہاں کے عوام کا جنتہ کا خون چوز کے یہ لوگ بڑے بڑے یہاں بلے بیٹھے ہوئے میں آپ کے چینل کے مادیم مادیم سے پھر آج ان بلو کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم نے جیل تیار رکھے ہیں وہ جیل اکھلی تیار رکھے ہیں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تیل رلوا کر ان کا شاید لحاظ ٹوٹ جائے گا اب نہیں بولیں گے کیا آپ بولتے رہیں گے یہ ایسا کچھ نہیں یہ لوگ کھیتے رہتے ہیں کچھ جو ہے جو ہے جو گمرا کرتی جنتہ کو ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں یہاں کی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے باتیں کینزی لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے تو کیا لگتا ہے سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک کیا جائے گا یا کہ کامپنی کو چھوڑ دیا جائے نہ 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 سسٹم کو ٹھیک کریں گے یہ پرومیز رہا ہے آپ کے ساتھ ابھی کینڈری سرکار کی ڈائریکشن ہے کہ جلد سے جلد یہ پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو اور سسٹم پورا ٹھیک کیا جائے گا اور میں آپ کے چینل کے مادیے سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کی عوام کو ایک وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کا کام کریں میں جنتا کے ساتھ ہوں عوام کے ساتھ ہوں جیسے عوام چاہے گی جنتا ہی ہی میرا ایک دیش ہے اور جنتا ہی میری پارٹی ہے اگر جنتا اپنے رائٹ کے لیے روڈ میں بیٹھ جاتی ہے تو کیا آپ آوگے میں بلکل جنتا کے ساتھ میں روں گا اور بھارتی جنتا پارٹی میں یہاں کی عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چنتا مت کیجئے پھر واپس آ گیا ہے آپ کا بچہ ہے آپ کا ایک بیٹا اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جنتا کو ایک سرعام پیغام دیا ہے انہوں نے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں آپ کا بیٹا ہوں آپ کا بائی ہوں آپ کے بیچ میں رہوں گا کمپنی سے انہوں نے کہا کہ میں تمام لوگوں کا استثال جو ہے وہ خالی اپنے فائدے کے لیے نہیں کر سکتا میری لڑائی کمپنی کے لیے صرف اور صرف یہاں کے غریب عوام کی لڑائی ہے داری لال سیدھا سیدھا ہم سے مخاطب ہوئے آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کیا کہا آپ دیکھتے رہے ہیں لازوال میں پھر کسی خاص رپورٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ آدھاب